اس بارے میں تو دو اور دو چار کی طرح بلکل یہ بات واضح ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز نہیں ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُغِلْا عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو لحوالحدیث لحوالعیب کی بات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ سے غافل کر دیں اور اس کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ سے صحیح سنت سے ثابت ہے کہ اس سے مراد گانا بچانا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو بعض مشرقین نے گانے بچانے کا انتظام کیا تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ تاکہ قرآن نہ سنیں آپ ایک طرف کسی قاری کو بٹھا دیں اور وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں دوسری طرف کوئی گانا لگا دیں تو گانے کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ جاتی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب موسیقی انسان کو قرآن سے غافل کر دی ہے یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ قاری کو بٹھا دیں تلاوت سنو اور کسی کو یہ گانا لگا دیں کسی کا تو آپ دیکھیں گانے میں آپ بس میں گانا لگتے ہیں کیسے سر دھننا شروع کر دیتے ہیں اس لئے کہ گانوں کی سرے ہوتی ہیں اور اس میں ایسا اتار چڑھا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو لذت جو ظاہری لذت ہے وہ بہت حاصل ہوتی ہے تو اس گانے بجانے سے انسان غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے بھی قرآن حدیث سے بھی غافل ہوتا ہے اور اچھے کاموں سے بھی غافل ہوتا ہے اگر کوئی گلوکار اچھے اچھے کام بھی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پھر اس کو تو گانوں نے غافل نہیں کیا ہے ایک چیز جو بنیادی جس چیز کی بنیاد اس کے لئے ہے تو اگر وہ اگر وقتی طور پر اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے تو اس وقتی فائدے کو دیکھ کر کبھی اہونی قائدہ اور قانون نہیں بنایا جاتا یہ اصول شریعت کا اصل موسیقی میں جو ایک صفت رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غفلت پیدا کرنا ہے انسان اچھے کاموں سے دور کر دینا ہے انسان دوسری بات یہ ہے کہ یہ دلیل اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی اول تو آنی چاہیے قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر میں صحابہ کی اقوال ہیں دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے ترمزی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا صحیح حدیث ہے کہ قرب قیامت میں گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے اور آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی کہ میری امت میں بھی بہت سے لوگ بہت سے لوگ ایسے جن کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنا دی جائیں گے اور زمین میں دھسنے کا عمل بھی ہوگا زلزلے بھی آئیں گے اور توفان بھی آئیں گے آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیوں اس وقت ظاہر ہوں گی جب گانے بجانے کے آلات بھی زیادہ ہو جائیں گے اور گانے بجانے والیاں بھی زیادہ ہو جائیں گے یہ صحیح حدیث ہے ترمزی کی معاذف کے الفاظ ہیں معاذف گانے بجانے کے آلات کو کہتے ہیں ظاہر ہے آلہ خود تو نہیں گاتا وہ تو موسیقی کو یہاں معاذف سے تعبیر کیا گیا جو موسیقی کے آلات ہیں تیسری بات یہ علیکم السلام تیسری بات یہ کہ اگر موسیقی کی اسلام میں گنجائش ہوتی تو موسیقی کی دھنے ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ہر ایک کی توجہ جاتی ہے ہر ایک کی توجہ یہ انسان کو وقتی طور پر ریلیکس کرنے کا ایک سستہ اور بہتری نال ہے وقتی طور پر انسان اس سے ریلیکس ہو جاتا ہے جیسے شراب پی کے وقتی طور پر فٹ فارڈ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا وہ الگ باتیں اس کے پر نتائج آہستہ آہستہ بھیارک نکلتے ہیں تو موسیقی سن کے بھی وقتی لذت بہت حاصل ہوتی ہے اور وقتی لذت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہر دور کے انسان نے اختیار کیا ہے ہر دور کے انسان نے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم میں موسیقی کا رواج رہا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک باسری بجائی ہو موسیقی کے لیے تو اگر اسلام میں اس کی اجازت ہوتی تو یہ تو ایسی مرہوب چیز ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ صحابہ ان میں کوئی تو موسیقی کا استعمال کرتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے شراب پیتے تھے وہ لوگ جب اسلام نے منع کیا چھوڑ دی اور اسلام اور پہلے گانے بجانے والیاں بھی ہوتی تھی غزوہ بدر میں کیا ہوا ہے غزوہ بدر میں جب ابو جہل آیا ہے لشکر کو لے کے تو بقاعدہ موسیقی کے آلات بھی لائیا اور ناچنے والیاں بھی اپنے ساتھ لائیا سب ناچے گائے اور جو ان کا ایک فنکشن تھا وہ نے کیا لڑائی سے پہلے تاکہ قوم میں جوش پیدا ہو صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا تو جس چیز کا دعائیہ موجود ہو پھر بھی وہ کام نہ کیا جائے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کام پر پابندی لگی ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اس کی مثال ایسے ہے جیسے دیکھو کھانے کا شوق تو ہر ایک کو ہے یا نہیں ہے لہذا ہم صبح بھی کھاتے ہیں دوبیر بھی کھاتے ہیں رات بھی کھاتے ہیں جب بھگ لگے گی کھائیں گے لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے کوئی جہر مسلم آئے دیکھے کہ یہ نہ صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں نہ دوبیر کا کھانا کھا رہے ہیں نہ شام کی چائے پی رہے ہیں کچھ پیش کرو ان کے سامنے تو بھی نہیں کھاتے تو وہ کیا کہے گا لگتا ہے کہ ان پر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے اب کوئی اسے نہ بھی بتائے نا کہ پابندی ہے پھر بھی وہ کہے گا بھائی پیٹ تو ان کے ساتھ بھی ہے شوق تو ان کو بھی ہے ضرورت تو ان کو بھی ہے پھر بھی یہ نہیں کھا رہے سارے کے سارے نہیں کھا رہے تو لگتا ہے اگرچہ میں نے سنا نہیں کہی لیکن یقیدا پابندی ان پر لگی ہوئی ہوگی تب ہی ضرورت کے معوری وہ نہیں کھا رہی تو اگر ہمارے پاس بالفرز کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے کوئی بھی حدیث نہیں ہے موسیقی کے حرام ہونے پر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں صحابہ اکرام کا اتنا طویل دور نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی صحابہ اکرام کا اتنا طویل دور کوئی ایک صحابی حالانکہ دل موسیقی کی طرف ہر ایک کا مائل ہوتا ہے جو بھی بشر ہوگا تو اس کے باوجود بھی کسی ایک صحابی نے ایک بانسی تک کا استعمال کیوں نہیں کیا اس کی علامت ہے کہ ان پر پاوندی لگی ہوئی تھی اور وہ انہی آیات اور ان حدیث کو پاوندی سمجھتے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو جائز قرار دینے والے اور حقیقت یہی ہے کہ دعوی علیہ السلام کی چونکہ آواز بہت خوبصورت تھی اس لیے ان کی آواز کو موسیقی کی دھنوں سے بعض لوگ تعبیر کر دیتے ہیں جیسے موسیقی کی دھنیں ہوتی ہیں جھون جاتا ہے ابھی تو بعض لوگوں کی آواز بڑی شاندار ہوتی ہے تو دعوی علیہ السلام کو تو موجزہ ہی آواز کا دیا گیا تھا اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ پرندے ان کی آواز سن کے ٹھہر جایا کرتے تھے اور جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے انسان اور جنات کھڑے ہو کر سنتے تھے تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں محاذ اللہ کے وہ کوئی باصلی لے کے بیٹھتے تھے یا کوئی موسیقی بجاتے تھے یہ پیغمبر کی بہت بڑی توہین ہے پیغمبر پر بہت بڑا مہتان ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے اور بھی اس میں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے تو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے جنت میں انشاءاللہ موسیقی بھی سنوائیں گے سارے سرور بھی وہاں پر جو ہے نا ہوں گے انشاءاللہ اتنے کے لیے چھوڑ دیں باقی یہ کہ موسیقی اچھی لگتی ہے وہ فطرت ہے انسان فطرت ہے فطرت کا مطلب یہ کہ جو بھی سر والی آواز ہوگی اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے